اسلام علیکم ایب ڈیوین میں ہوں فاطمہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بائی فاطمہ آج میں آپ کو بہت ہی مزی کی رسپی آلو مطر پلاو کی رسپی بتاؤں گی بہت ایزی ہے سب سے پہلے آئل ڈالیں اس میں پیاز فرائے کریں پیاز جیسا بھی کٹ لیں آپ کی مرضی ہے ضروری نہیں کہ ہم نے شیف کی طرح کٹنا ہے بلکل فائن چاپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں میری طرح موٹا موٹا کٹ کے ڈال لیں اس کے اندر ڈالیں آپ ایک چمچ زیرہ یا جو ڈرائی گرم مسالہ ہوتا ہے وہ شامل کر دیں ادرک لسن کی پیسٹ شامل کر دیں ادرک لسن کی پیسٹ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے موٹا موٹا ہلکا سا کوٹ کے ڈال دیا تھا کیونکہ میرے پاس تنہا ٹائم نہیں تھا میں نے جلدی جلدی یہ بنانا تھا کیونکہ بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو جلدی سے یہ بن جائے گی ریسپی بہت مزیکی بنے گی جب میں نے یہ شروع کر لیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو ٹائمٹر ہی نہیں ہے میں نے اپنی فریج میں سارا دیکھا کوئی ٹائمٹر نہیں ملا میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹائمٹر نہیں ہے تو کیا ہوا کسی کو کون سے پتا چلنا ہے ٹائمٹر ہے کی نہیں ہے میرے علاوہ تو میں نے اس کے اندر مطر شامل کر دیا مطر شامل کر کے اچھی طرح میں نے اس کو بھونا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تاکہ مطر گل جائیں اس کی اچھی طرح بنائیں کریں اور یہ دیکھیں میرے بیٹے نے سارا آٹا باہر نکال کے پھینک دیا تاکہ اس نے کہا کہ ماما آپ ایک کام نہ نہ کریں دو تین اکٹھے تو کیا کریں تو واہ اس کے اندر پھر میں نے ایڈ کی آلو آلو کے ساتھ میں نے شامل کر دیا ایک چمچ نمک کا ایک چمچ لال مرچ پاودر تھا اور ایک ہی چمچ تھا ریڈ چلی فلیکس تھے یعنی کہ کھٹی ہوئی لال مرچ ان دنوں کو اچھی طرح شامل کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں جب آلو مٹر بلکل گھل جائیں تو ان کی شکل ایسی ہوگی اب اس کے اندر آپ نے چاولوں کا پانی ایڈ کرنا ہے جتنے چاول ہوں گے اس کے کارڈنگ آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو میں نے تھری ان ہاف یعنی کہ آدھا گلاس میں نے پانی کا چھوٹ دیا تھا ساڑھے تین گلاس میں نے چاول کا پانی ڈالا پانی ڈال کے پھر اس کو جب ایک بوائل آجے اچھی طرح تو اس کے اندر چاول شامل کر دیں تو چاول شامل کر کے اس کا نمک ضرور چکھ لینا کہ نمک اگر ہلکا نمک آپ چکھ کے تو پھر اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا اور کیونکہ نمک بلکل معمولی سے ڈالا تھا شروع میں تو اس سٹیج پہ آپ نمک اپنے ایک ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نمک شامل کریں اچھی طرح اس کو مکس کریں اور اس کے اوپر نہ پھوڑے دیر کے لیے ڈکن رکھتے ہیں جب ڈکن اٹھائیں گے تو اس کی ایسے شکل ہوگی یعنی کہ ہاف ڈن ہو گئے ہوں گے چاول یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر اب ہم نے جب یہ دم والی سٹیج پہ آ جائے نا تو ہم نے اس کے اندر میرے پاس ایک شملہ مش پڑی ہوئی تھی میں نے اسے کٹ لیا چھوٹا چھوٹا باری کٹ کے اور ساتھ پانس سے چھے سبز مرچے تھی ان کے اندر کٹ لگا کے تو دم کی جب دم دینے لگیں گے نا یعنی کہ تھوڑا سور پانی ڈرائے ہو جائے ابھی نہیں دم کی ہوا لیکن جب دم کی سٹیج آ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں اب یہ دم کی سٹیج آ چکی ہے اس کے اندر شملہ مرچ اور سربز مرچ ان کو ڈال کے اور آپ نے ایک دفعہ لانا ہے اور دم دے دینا ہے شملہ مرچ کو ہمیشہ دم پہ ڈالا جاتا ہے اس لیے ڈالا جاتا ہے دم پہ کہ مرچ نہ ہو اگر آپ مسالے میں مرچ کے ساتھ ڈال دیتے تو اس نے بلکل مرچ ہو جانا تھا پتا ہی نہیں چلنا تھا شملہ مرچ ہے کے نہیں ہے بس ٹیسٹ ہی آنا تھا تو اس طرح شملہ مرچ ٹوٹتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ دم دے دیں ففٹین منٹس کے لیے میں تو دم دیتی ہوں تاکہ چاول جن سے اچھی طرح پک جائیں ففٹین منٹس کے بعد اب دیکھیں تو چاول بلکل تیار ہے انجوئی کریں بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے انجوئی کریں گے اور بہت مزے کے چاول بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ رائتہ بنائیں اور مزے سے کھائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی